جلے میں اپراہد کا معاملہ چرم سیما پر پہنچ گیا تھا جسے دیکھتے ہوئے روتاز کے نئے اس پی کے روپ میں آشیش بھارتی نے کمان سنبھالتے ہوئے کالیوائی شروع کی ہے اور کہا کہ اس جلے میں کسی بھی پرکار کی اپراہدے گھٹنا کو پنپنے نہیں دیا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ ماملہ روتاز جلا کے نوہٹا تھانا چھت رکھا گئے جہاں سوموار کے دن ایس ایس پی کے انتیسویں واہنی کے دوارہ گرام نیہمت تھانا نوہٹا کے سمیپ روتاز ایس پی آشیش بھارتی نے ایک ابھیان چلایا جس میں کوکھیات اگروادی سنجے پاسفان کو گرفتار کیا ناوہڈے خورد کمپنی کے سہایاک سمادشتہ ابھیشیک کمار ایس ایس بی کے جوان بھی شامل تھے یہ کوکھیات اپراہدی کئی دنوں سے فرار چل رہا تھا تتھا کئی اپراہدک ماملے لوٹ پٹ ڈکیتی جیسے گھٹناوں کو انجام دیتا تھا اپراہدی کے پاس سے تین موٹر سائیکل دو دیسی پسٹول جندہ گولی تیرا چوری کے اسکورپیو چوری کا موبائل پہچان پتر ڈرائیونگ لائسنس ایٹی ایم کارڈ پرابت ہوا گیا گرفتاری سے اپراہدیوں کا منوبر ٹوٹا گئے تتھا آم جنتہ میں پولیس کے پرتی وشواس پیدا ہوا گئے روتاز سے روہت سنگھ کی رپورٹ سب کچھ اپراہدیوں کے گرفتاری ہیں روتاز پولیس کے دورہ لگتار اپراہدکرمیوں کے گرفتاری یہ کو بشیشہ بیان چلائے جا رہا تھا جس کم میں بھانس اوپی چھترنتگر ایک لوت پر گھڑنا گھڑی توئی تھی جس میں کاندھ سنگھیا نو اوپنی کی تیز گھرش کیا گیا تھا تتھا بھانس اوپی تتھا دنہارہ تھانا میں پورو میں لوت اوڑا کہتی کہ کاندھ میں شامل جو انہی اپراہدی ہیں ان کو ہی گرفتاری ہوئی ہے یہ ایک ٹیم تھی جس کے سمبند میں پولیس کے دورہ پورو سے ہی کاروائی کی جا رہی تھی اور اس کے دورہ پورا گھڑنا گھڑی کاریت کی گئی تھی پرانتو اس میں انساندھانے کرم میں دنہارہ تھانا کاندھ سنگھیا 335 اوپلک بیس جو میں جو ڈکیٹی ہوئی تھی تتھا بھانس تھانا کاندھ سنگھیا 354 اوپلک بیس تتھا 9 اوپلک بیس اور بکسر جلا انترگرد راجپول تھانا کاندھ سنگھیا 221 اوپلک بیس ایوان دنسائی تھانا کاندھ سنگھیا 24 اوپلک بیس میں جو لوٹے گئے سمان ہیں ان سبھی سمانوں کو برامت کیا گیا ہے اس میں دس موبائل ایک سکورپیو گاری پانچ موٹر سائیکل ایک دیسی کھٹا اور تیرہ جندہ کارٹوس اور لوٹی گئی پرس ایوان بادی کا ایٹی ایم کارٹ چاند پتر ڈرائیوینگ لائسنس کو برامت کیا گیا ہے موسیقی